بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو کرپٹو ورلڈ 2013 کل کے دن جس طرح انیلیسز آپ دوستو کے درمیان ڈیلی کا ایک فارکاست شیئر اپ کیا تھا جس میں گولڈ اور آئل کی دونوں کی مومنٹ آپ دوستو کے درمیان رکھی تھی تو تھنکس فور یور فیڈبیک آپ دوستو کے فیڈبیک کی بیس کی اوپر ہی آج کے دن بھی ڈیلی کا فارکاست کیا جا رہا ہے اور تمام یہ جتنا بھی فارکاست ہے ہماری جو وی آئی بی کمیونٹی ہے جہاں پہ ہم اس فارکاست کو شیئر اپ کرتے ہیں تو سیم ایک زیٹلی وہی لیول آپ دوستو کے درمیان شیئر کیا جاتے ہیں گروپ لنک آپ لیڈی آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آویلی بل ہو جائے گا سیمپلی گروپ جوائن کریں ہیل سپورٹ سے کونٹیٹ کریں آٹومیٹکلی بی اے بی کمیونٹی میں آ جائیں گے سیدھا چلتے ہیں آج کے فنڈامنٹل کی اوپر آج کے دن اگر ہم نیوزز دیکھتے ہیں تو چھے بچ کے تیس منٹل کی اوپر ارلی ماننگ اے ایم کے اندر سی پی آئی کا ڈیٹا ہے آسٹریلین ڈالر کی اوپر دن اسی طرح پانچ بچ کے پاندرہ منٹل کی اوپر اے ڈی بی نون فریم ایمپلائیمنٹ چینج کی اوپر نمبرز ہیں جس میں وان فیفٹی اور وان فورٹی سیمن کے لائک ڈی ایکس وائے کے اکارڈنگ ڈیٹا کا جو فور کاسٹ ہے وہ نیگٹیف کیا جا رہے ہیں دن اسی طرح پانچ بچ کے تیس منٹل کی اوپر جی ڈی بی کا ڈیٹا ہے کینیڈین ڈالر کی اوپر اور انیمپلائیمنٹ کاسٹ انڈیکس کے اکارڈنگ جو ڈیٹا ہمارے پاس رہے گا 1.2 ریشو کے ساتھ میں 1.0 فور کاسٹ کیا جا رہے ہیں ساتھی ساتھ مین جو ایک میجر نیوز رہے گی پانچ بچ کے تیس منٹل کی اوپر ہے انیمپلائیمنٹ کاسٹ کی دن اسی طرح چھ بچ کے پینتالیس منٹل کی اوپر شکاکو پی ایم آئی کی نیوز ہے میڈیم ایمپیکٹ رہے گا اور سات بچے پینڈنگ ہوم سیلز کے اکارڈنگ جو ڈیٹا ریلیس کیا جائے گا مارکیٹ میں ایک اچھی خاصی مومنٹ ہوگی کروڈ آئل انورٹریز کی اوپر بھی ڈیٹا آرونڈ 50 to 60 پی مارکیٹ لائک گولڈ کی اوپر ایک اچھا خاصا ایمپیکٹ کرتا ہے گیارہ بچے یاد تو ہوگا جو چیز آپ کو ایک ویکلی انیلیس جس کی ویڈیو کے اندر بتائی تھی کہ فیڈرل فنڈ ریڈ کے ساتھ میں فیڈرل سٹیٹمنٹ ہوگی اور گیارہ بچ کے تیس منٹ کی اوپر یہ جناب آپ کے سامنے ہوں گے اور ان کے کہنے کی اوپر مارکیٹ اوپر بھی جائے گی اور نیچے بھی جائے گی بٹ میں موسٹلی کوشش کروں گا کہ فو ایم سی کے اندر میں آپ کو بہت ساری چیزیں مارکیٹ کی جو مومنٹ کلیر آپ کروں موسٹ امپورٹڈ ایک اس ٹائم پہ کل کے دن ہونے والی جو ایک نیوز ہے خبر تھی مارکیٹ ٹوٹل ٹیکنیکلی سیل سائیڈ پہ اپنا پرافارم کر رہی تھی پٹ کئی نہ گئی ایک چیز میں نے آپ دوستوں کو بڑی کلیر لی بتائی تھی ای ای پی کمیونٹی کے اندر بھی آپ کو ایک چیز میں نے کلیر فائع کر دی تھی کیونکہ کل کے دن ہمارا جو پیورٹ پوائنٹ تھا آراؤنڈ تئیس پچاسی کے آس پاس تھا تو جب تک ایٹی فائف پرلی بریک ڈاؤن ایک بڑی کینڈل کے ساتھ نہیں کرتا تو اس ٹائم تک آپ نے کوئی کسی قسم کا سیل اگریسیف لی یا وارٹر فال والا ایکسپیکٹ نہیں کرنا تو آج کے دن میں ٹوٹل جو ہماری مومنٹ رہے گی مارکیٹ آلیڈی ڈنڈے سے اوپر ہے ٹرینڈ لین بولیں تو زیادہ تھوڑا سا بیٹر ہو جاتا ہے باگ یہ ہمارے پاس جو ایک میجر لیول رہے گا آج کے دن جو ایک ڈیزیزین ایریا بھی کرے گا چوبی سو سات اشاریہ پانچ کے آس پاس ہمارے پاس ایک لیول ہے مارکیٹ اگر یہاں سے ریورسل بھی کرتی ہے تو جس انڈ جس لکنگ فور بائے ہم دیکھیں گے اس سے اب آف ٹوٹل جو ایک مومنٹم ہے مارکیٹ کی ایک ہلکا سرا ڈیپ تھا مارکیٹ کا ریورسل سائٹ کی اوپر مارکیٹ یہیں سے اپنا اپ سائٹ پرو فارم کرے گی فرسٹ ایریا ہمارے پاس جو رہے گا سیلنگ کا کوٹ کیجئے گا اس کو تقریباً چوبیس پیس سے چوبیس چوبیس مارکیٹ یہاں سے اپنی ریجیکشن دے سکتی ہے چوبیس سو سات کے آس پاس مارکیٹ اگر اس سے اب آف کلوزنگ کرتی ہے اور اس لیول سے وان ایچ یا فور ایچ اوپر کی کلوزنگ کر جاتا ہے کیونکہ دیکھیں میجر جو ایک ٹرینڈ رہے گا مارکیٹ کا ٹیکنیکلی مارکیٹ اپنے آپ کو سیل سائٹ کی اوپر فوکسٹ یا زور ضرور کروائے گی تو ایفیکٹ او بار اگر کچھ بھی ہوتا ہے سٹیٹ فاروٹ لکنگ فور بائے سائٹ آپ مارکیٹ کو دیکھیں گے جس میں ٹاپ کا آریہ آلیڈی میں نے منشن کر دیا ہے چوبیس چالیس اشاریہ آٹھ کے آس پاس تک ایک پراپر ڈھنڈا لگا دیا ہے فیل فری ہوگے مارکیٹ کو یہاں سے سیل سائٹ کی اوپر دیکھیں سیم ایکزیکٹلی جس طرح کل کے دن بتایا تھا اب آتے ہیں جی لیولز کی اوپر کے آز کے دن ایکسپیکٹڈ ہمارے پاس کون سے مین میجر لیولز رہیں گے ٹرنڈ شفٹنگ کا جو ایک ایری ہے آج کے دن ہمارے پاس وہ یہی رہے گا جس میں فور ایچ یا وان ایچ پراپرلی اب آف کلوزنگ اگر کر جاتی ہے جو کہ چوبیس چوبیس یا چوبیس پچیس کے آس پاس کا ایک ایری ہے مارکیٹ اس سے اوپر اگر کلوزنگ کرتی ہے پھر ایز لانگ ایس پاسیبل آپ اس کو بائے سائٹ کی اوپر دیکھیں گے جس میں قریب ترین کا لیول چوبیس چالی سے ٹو فور فائیو ایٹ کے آس پاس ہمارے پاس یہ ایک لیول رہے گا پھر مارکیٹ جب تک اس چینل کے انڈر ہے تو پیرلل چینل کے انڈر ٹاپ ایری کے اوپر جس ان جس لکنگ فور آپ شیل دیکھیں گے اور جو نیریسٹ جو ڈپ کا ایری ہے ہمارے پاس دو زون اللیڈی میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں سیل سائٹ کے جو کہ سٹارٹ اپ ہو رہا ہے تقریبا چوبیس دس سے لے کر ایز لانگ ایس پاسیبل میکسیمم چوبیس بائیس کے آس پاس تین ڈالر یعنی تھرٹی پی مزید آپ اس کے ساتھ ایکسٹر ایڈ کر لیں گے مارکیٹ آج کے دن ایک دفعہ ری ٹیسٹ لے گی اپنا ری ٹیسٹ کرنے کے ساتھ میں میں نے ایرو لگا دی ہے اسٹینڈ لائن کی اوپر جو کہ ڈپ کا ایریہ چوبیس سو سات کے آس پاس رہے گا اگر مارکیٹ پیورٹ تک بھی آتی ہے تو دین لکنگ فور بائی سائٹ اب مارکیٹ کو بائنگ مومنٹم کی اوپر دیکھیں گے بائنگ کے ایریہ جو ہمارے پاس رہیں گے وہ چوبیس سو تین چوبیس سو چار سے لے کر ایز لانگ ایس ڈپ تقریباً ٹو تری نائن ٹو کے آس پاس یہ ہمارے پاس ٹوٹل ایک بائنگ سائٹ کی اوپر ایریہ رہے گا تو آج کے دن مارکیٹ جتنا بھی اپنا ڈپ لے گی جسٹ ان جس لکنگ فور بائی منٹیلیٹی کے ساتھ اپنے مارکیٹ کو دیکھنے ایز لانگ ایس پاسیبل چوبیس بیس سے چوبیس پچیس تین اس کے بعد ہم سیل اٹیمٹ کریں گے اسے کیونکہ یہ ہمارے پاس ڈیریکشنل ایریہ ہے یہاں سے مارکیٹ اب اب اگر گلوڈنگ کرتی ہے تو ایز لانگ ایس پاسیبل کیونکہ مکمل جتنا بھی ایک سیلنگ ہے ہمارے پاس سٹارٹ اپ ہو جائے گا اس ایریہ سے مارکیٹ اکر بائی فورسلی ایز لانگ ایس پاسیبل ایفیکٹ آف وار یا کسی بھی وجہ سے جیسا کہ کل کے دن ایک وار کا ایمپیکٹ اور ایفیکٹ ہوا اور مارکیٹ نے راؤنڈ آباؤٹ ایٹی فائیو سے ویڈاؤٹ اینی سٹاپ نون سٹاپ مارکیٹ نے اپنا میکشم تقریبا چوبیس دس کے آس پاس بریک لے گئی باقی یہی تھا آج کے دن کا انیلیسس آلریڈی میں نے گروپ میں بھی شیئر اپ کر دیا ہے فیل فری ہو کر آپ اس پیٹرن کو اور جتنی بھی ایک موف چارٹ ہے آپ اس کو فالو کریں گے ایس لانگ ایس پاسیبل جتنا بھائی کو آپ ہولڈ کریں گے اپنے اکاؤنٹ اور پوزیشن اور لارٹ سائز کے مطابق آج کے دن آپ اتنا زیادہ فائدہ لیں گے بٹ یہاں پہ ایک ایڈوائز اور ایک ٹپ آف تا ویڈیو نیوز ٹائم کی اوپر کوشش کیا کریں کہ ایجیکٹلی لیول ٹو لیول اور ایڈوانس لی آپ اپنا ٹیک پروفیٹ یا پریک ایون سیٹ کر کے دن اس کے بعد آپ اپنے اکاؤنٹ کو فری اینڈ چھوڑ سکتے ہیں سیکنڈ ٹپ یہ ہے کہ جو بھی ایک لیول جہاں سے آپ ایک اچھا پروفیٹ بنا لیتے ہیں فار ایجیمپل مارکیٹ اگر ریورسل آتی ہے یہاں سے آپ بائی لیتے ہیں مارکیٹ دوبارہ اپ سائٹ کسی بھی وی میں اگر ریجیکشن دیتی ہے دوبارہ سیم لائک اسی لیول کی اوپر آ رہی ہے اور ریجیکشن دے رہی ہے سو پلیس کوشش کیا کریں کچھ کنفرمیشن کی کہ بولیشن گالفنگ بیریشن گالفنگ کچھ بھی مارکیٹ میں جب آپ کو ایک کنفرمیشن ملتی ہے وان ایچ یا فور ایچ کی کلوزنگ کے بعد دن اس کے بعد آپ اپنی پوزیشن کو لے کر چلا کریں اب آتے ہیں تھوڑا سا ڈی ایکس وائی کی اوپر ڈی ایکس وائی ٹوٹل آلڑی ایک زون بتا دیا تھا ایک سو چار اشاریہ پانچ سے لے کر میکسیمم تقریباً ایک سو پانچ کے آس پاس یہ ہمارے پاس ایک زون ہے جہاں تک بھی ڈی ایکس وائی آتا ہے ڈی ایکس وائی کو جسٹ ان جس لوکنگ فور سیل ہی آپ دیکھیں گے ڈی ایکس وائی کا جو ڈیپ کا ایریہ رہے گا ہمارے پاس جس میں ایک سپورٹیو بائی آریہ ایکس و چار اور ایکس و چار کے ساتھ میں میکسیمم جو ڈیپ ہے ایکس و تین اشاریہ پانچ از لانگ ایس پاسیبل مارکیٹ اگر ریورسل بھی اپنا کرتی ہے تو راؤنڈ آور تقریباً ایکس و تین کے آس پاس مارکیٹ اپنا ریورسل کر سکتی ہے تو میری کوشش رہے گی کہ جو بھی ایک ڈیلی کا انیلیسز ہوتا ہے کیونکہ آپ دو سے انٹرڈے والے ہیں تو کم سے کم کوشش کیا کریں کہ ڈیلی ویجز کی اوپر دو سے پانچ پرسنٹ اپنے اکاؤنٹ کے مطابق پوک کریں then stay with a market مارکیٹ سے آپ stay کریں آج کے دن کا ٹوٹل جو ایک مومنٹم رہے گا گولڈ کی اوپر each and every dip کی اوپر سے looking for buy کچھ بھی confirmation buy side کی اگر آپ کی بنتی ہے تو آپ مارکیٹ کو buy دیکھیں گے پر جیسے ہی مارکیٹ اپنا سینیریو چینج کرے گی then اس کے بعد آپ مارکیٹ کے ٹرینڈ شفٹنگ کے اوپر بیٹھیں گے جو مارکیٹ کا ٹرینڈ رہے گا تو کوشش کیجئے گا مارکیٹ کے ٹرینڈ کے مطابق اپنے لیولز کے مطابق ٹرینڈ کو لے کر چلے اپنا بوسرہ خیال رکھئے گا wish you best of luck happy profitable day اللہ حافظ ٹرینڈ کو بیٹھیں گے